جی اسلام علیکم دوستو کیا آل چالر جی ٹک ٹک کے خیریے سے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں تو جو دو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹلکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے تو آج میں بنانے لگا تھا گریٹ اپنی فنچز کے لیے تو گریٹ تو ویسے آپ کو مارکٹ میں بھی اویلیبل ہے کہ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں مل سکتی ہے آپ کو بڑی ایزیلی مل جاتی ہے برڈ شاپ سے بھی مل سکتی ہے بڑی ایزیلی تو ویسے تو میں اپنے جو ایک برڈ کو زیادہ تر میں اپنی ہی گریٹ بنا کر استعمال کرواتا ہوں مارکٹ سے بنی ہوئی جو گریٹ ملتی ہے اس میں ہمیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون کون سی چیز ایڈ کی جا چکی ہوتی ہے تو اس میں جو میں خود جو بناتا ہوں اس میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا چیز ایڈ کی ہے تو اس میں زیادہ تر تو جو چیزیں ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہیں اس میں میں ایڈ کرتا ہوں ایک شیل اس کے علاوہ کٹل فش بون ہے ایک یہ مارکٹ سے ملتی ہے جو اس میں میں ایڈ کرتا ہوں یہ ریڈ کلر کی لال مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں نا برڈ کے بنا ہوا کہ یہ برڈ کے لیے ہی یوز ہوتی ہے پیرٹ کبوتر یا مرگیاں وغیرہ ان کے لیے جو ہے کہ استعمال ہوتی ہیں اس میں کافی چیزیں جو ہے کہ وہ پائی جاتی ہیں ویسے تو کہ مثلا پوٹ بند ہونا اور انڈے نہ دینا بتنا ڈالنا زہر بات مو کھول کر سانس لینا گلے میں ریشہ ہونا یا سوکا پان ہونا مطلب کہ اس طرح کے اس میں جو بیماریوں کا بھی حل بھی جو ہے کہ اس میں وہ ڈالا گیا ہے تو اس کو گریٹ کہتے ہیں خیر یہ بھی بنی بنائی گریٹ ملتی ہے جو برڈز کے لیے ہوتی ہے لال مٹی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ اپنے جو میں چیزیں یہ جو ایڈ کرتا ہوں اس میں میں یہ چیز بھی ایڈے کر لیتا ہوں اس میں مقدار کا کوئی ایشوں نہیں آپ جتنا مرضی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو چیز جتنی آپ مقدار میں بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں کافی انڈے کے چھلکے پڑے ہوئے تھے اس میں یہ میں نے تھوڑے سے توڑ کر بھی رکھے ہوئے ہیں اور فش بون کے جو میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک یہ پیس پڑا ہوئے گی یہ پڑا ہوئے گی یہ تین پیس ہیں میرے پاس کافی اچھے سائز میں ہیں بڑے سائز میں ہیں یہ تین میں یہ ایڈ کروں گا مطلب کہ جو پیسنے کے بعد اس کو توڑنے کے بعد پاورڈر فرم میں ان کی مقدار تقریباً آلماست سیم ہی ہو جائے گی یہ جو چیزیں ہیں کہ اس میں میں ایڈ کر لوں گا اور اس کے بعد یہ تیار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے تو میں اپنے برڈز کو یہ جو ہے کہ یوز کرواتا ہوں اس سے برڈز کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی کافی جو اچھی رہتی ہے کچھ بہتر رہتی ہے بہت ہی بہتر رہتی ہے بلکہ تو آپ بھی اس طرح سے اپنے برڈز کو یہ بنا کے دیں تھوڑی سی محنت ہے اس میں اس میں کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد جو آپ ہزار سے بنی بنائی لے کے آتے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اس سے تو سو ہنڈرٹ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے کہ یہ بہتر ہے اس سے دو سو گناہ زیادہ بہتر کام کرے گی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں ایڈ کی ہیں آپ کو اس کے متعلق بلکل سب کچھ پتا ہوگا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو تیار کیا ہوگا کیونکہ انڈے کے چھلکے آپ نے واش کرنے کے بعد اس میں ایڈ کرنے جس طرح یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد ہم نے اس میں انڈے کے جو چھلکیں وہ ایڈ کی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مرکہ چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو اسی طرح ملتے ہیں جناب کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ